موسیقی پرابعیس مسیح کے مدر نام میں بار فرس اپ کا سواگت ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پرابعیس مسیح جب یورسلم میں پرابعیس کرتے ہیں تو لوگ خجور کی ڈالیاں ان کے سامنے ڈالتے ہیں ان کے مارگ میں بیچھاتے ہیں اور آج ایک اور مہتو پونٹ چیز جو ہے ہم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا ورنان چاروں سو سماچار میں ہے اور میں آپ کے لیے متیر اچی سو سماچار 21 وات گیا ہے اس کے جو ہے کہاں پہلی آیت سے کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں سو میرے ساتھ نکال لیں متیر اچی سو سماچار 21 وات گیا ہے پہلی آیت سے جب یہ یرسلم کے نکٹ پہنچے اور جیتون پہاڑ پر بیتفگے کے پاس آئے تو ایسو نے دو چینوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے یہ گدھی بندیوی اور اس کے ساتھ بچہ تمہیں ملے گا اسے کھول کر میرے پاس لیا کہاں یادی تم سے کوئی کچھ کہے تو کہو کہ پربو کو ان کا پرانچ جانے تو وہ توراں انہیں بھیج دے گا یا اس لیے ہوا کہ جو وچن بحیس وقتہ کے دورہ کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ ہے سیون کی بیٹی اسے کہو دیکھ تیرا راجہ تیرے پاس آتا ہے وہ نم رہے اور گزے پر بیٹھا ہے پرن لادو کے بچے پر سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا راجہ تیرے پاس آتا ہے وہ نم رہے اور گزے پر بیٹھا ہے پرن لادو کے بچے پر سو گزہ جو ہے وہ ایک مہدو پونچی جو وہاں لکھا بھی ہے کہ وہ نم رہے پر بیٹھا ہے پر بیٹھا ہے گھوڑا پرتیک ہوتا ہے راجہوں کا اور ید میں جانے میں اور گزہ پرتیک ہوتا ہے سانتی کا سو پر بیٹھا ہے جب آئے ہیں تو گھڑے کے بچے پر لیکن جدی آپ پرکاسیت واقعے کا انیس واد دیکھیں وہاں لکھا ہے کہ پر بیٹھا ہے جو آج پرہ جو ہے گھڑے کے بچے پر سوا رہے اور یہ بچہ ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتا ہے سو آئے میرے ساتھ ہم گھڑے کے اس بچے کے اوپر اپنے ادھیان کو جاری رہے ہیں سو جیسا پرہو نے بتایا کہ وہ اس بار جو ہے یروسلم میں جو پہلی بار پرویس کرا وہ گھڑے کے بچے پر اور جب وہ دوسری بار آ رہے ہیں تو کھڑے پر سوا رہو کر پیار اور بائیبل میں جو ہے دو جانوروں کے بارے میں جو ہے جنہوں نے پرمیسور سے باتیں کریں پہلا جس کا ورنان جو ہے تبتی کی پستک میں جہاں سرپ نے پرمیسور سے باتیں کریں اور سرپ نے پرمیسور سے باتیں کریں اور پرمیسور سے باتیں کر کے اس نے ہوا کو جب بہکایا اس کے بعد بات کریں دوسرا جو ویٹی تھا وہ بالان تھا جس کی گدی نے منوس کی بھانسہ میں بات کریں جب وہ پرمیسور کی جو ہے آگیا کے گھروت جا رہا تھا تب گدی نے گدی کے مو کو پرمیسور نے کھول دیا اور اس نے کہا کہ تُو نے مجھے کیوں مارا بیالان نے کہا بیالان نے کہا اس سے کہ یدی میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ترہ گلہ کار دیتا تب پرمیسور کے دوتھ نے اس کے آنکھ میں کانکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک تلوار لیے ہوئے پرمیسور کا دوتھ کھڑا ہے اور اس نے کہا کہ بیالان آج اس گھڑی نے تیری جان بچا لیے اور وہ تین بار میرے سامنے سٹ گئی انیتھا میں تیرے گلے کو آج کٹ گیا ہے سو پرمیسور کا سیوک بلاہم اس کے بعد وہی بات بولتا رہا جو پرمیسور اس کے مند میں ڈالتا رہا اور جو ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ گھڑی کا جو بچہ ہے وہ جکریہ نبی کی پوستک میں جیسا اس کے نووے ادھیائی کی نووی آیت میں کہا ہے ہی سیون دیکھ تیرا راجہ جو ہے گھڑی کے بچے پورا لادو کے بچے پر سوار ہو کر کے آتا ہے اور جو ہے پربو اس کا اقزام پر دیتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پربو نم رہے پربو دین ہے اور جو ہے اس دیلتا کا پرتیق جو ہے یہ گھڑی کا بچہ ہے اور جو ہے پربو نے یہ بتایا کہ وہ کو کرود میں یا بدلہ لینے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں ورن سانتی کے لیے آیا ہے لوگوں کو جو ہے پرمیسور کے بچن کے بارے میں بتا میں آج جیوان دینے آئے ہیں اور جو ہے اب کے بار جب آئیں گے سو وہ نیائے کرنے آئے ہیں جیسا یہ گھڑی کا بچہ جو ہے نمرتہ کا پرتی اور نہ صرف یہ پوراں پرانے نیام میں جو ہے راجہ کے بچے جو ہے گھڑی پر سوار ہوتے ہیں اور جو ہے اس کا آتمک مطلب بھی جو ہے وہ یہ سفرنگ سرونگ پیس این ہیمیلیٹی سیوا کرنا سین کرنا سانتی اور نمرتہ کا پرتی ہے اور پرویش مسیح اس گھڑی کے بچے کے دوارا یہ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے سانتی کے لیے میں تمہاری سیوا کرنے آیا ہوں ابھی سیوا کروانے نہیں آیا ہوں اور میں تمہارے لیے ساری باتیں سین کروا نمر رہا ہوں لوگ اس کا انادر کرتے تھے تو پرویش نے ان کو دھنڈل نہیں دیا دھنڈل نہیں دیا وہ گالی سن کر گالی نہیں بکتا تھا ایسا بائبل وہ پرکھا تو گیا لیکن ہر بات میں نردوس میں اور جو ہے جبکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ گھوڑے جو ہیں جو ہیں یدھ کا پرتی ہے اور اس کے ویپریت گھوڑے جو ہے سانتی کے پرتی ہے اور پروہ نے کہا کہ اب کی بار جو ہے میں آؤں گا تو گھوڑے پر سوار ہو کر کر کے آؤں گا اور نیائے کرنے آؤں گا نیائے کرنے آؤں گا نیائے کرنے آؤں گا لیکن آج پربو جو ہے وہ پرتیق ہے ہمارے یہ دکھ اٹھانے کے لیے اور آپ کو یاد ہو کہ مریم بھی جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جو ہے یروسلیم سے بیتلہن کو گئی سو گھا جو ہے وہ پربیش مسیح کے جنم سے لگا کر کے مریم جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جو ہے یروسلیم سے بیتلہن کو گئی اور یوسف نے یہ انتظام کیا اور ایک پچھر ہری وڈ میں ایک کارٹون فلم بھی بنی ہے اور اس کا نام ہے لیٹل ون یہ لیٹل ون وہ گھدہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگاتا ہے کیونکہ اس گھدے کو کچھ نہیں آتا لیکن یہ گھدہ الٹیمیٹلی یوسف نے خریدا اور اس پر راجاؤں کا راجہ جو ہونے والا تھا وہ سوار ہو وہ سوار ہو جو سونا دیا گیا تھا ان جوتیوسیوں کے دورا ایسا کہتے ہیں کہ سونے کا اپیوب یوسف نے گھدے کو جو ہے پھر وہ آگے تک مصر جانے اور گلیل تک واپس آنے میں یوسف کے کام آیا اور یہ وہ بلام اپنی گھدی کو مارنے لگا تو پرمیسور نے اس کی آنکھیں کھول دی اور دیکھا کہ پرمیسور کا دودھ جو ہے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اس کا سامنا کرنے کو تیار ہے سو یہ بھائیسوانی پوری ہوئی جو جکہیا نبی نے کہی تھی سو دوستوں اپنے آپ کو گھدے کے سامان پرمیسور کے سامنے پرسطور کریں کھوڑے کے سامنے اور ہم وہ گھدے ہیں ایسا کہا گیا کہ جب گھدہ جو کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا اس کے اوپر پرمیسور مسیح بیٹھے کہ آپ آگے پڑھیں گے لوگوں نے مارگ میں کپڑے پیچھائے کھجور کے ڈائی اڈائی اور گھدہ ان کے اوپر چلا پرمیسور مسیح بیٹھے کہا گھدے کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ آج اس کی قیمت ہو رہی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ پر پرمیسور مسیح بیراج مانے اور جب وہ دوسرے دن واپس گیا تو معلوم پڑا آج کوئی لوگ میں نہیں ہے نہ کپڑے بچھا رہے نہ کھجور کی ڈائیہ بچھا رہے جب پرمیسور مسیح تھے تب لوگ گھدے کی قدر کر رہے ہیں سو ہم وہ پرمیسور مسیح کے گھدے ہیں جن کے اوپر پرمیسور مسیح سوار ہے ہم اپنے آپ میں کچھ نہیں لیکن یہ بھی مسیح ہمارے جیون میں ہے تو ہماری ویلیو ہے ہماری قدر ہے نہیں تو ہم اپنے آپ میں زیرو آئیں دعا میں اپنے سر رب جی دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ پرمیسور مسیح بیراج مانے کے لئے وہ گھدے پر سوار ہو کر کے آئے آپ نے اس لئے وہ گھدے کا استعمال کراتا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ یدھے کے لئے نہیں اور انسانتی کے لئے نم رہو کر کے اس دنیا میں ہم جیسے لوگوں کے لئے آئے اور اب کی بار جب آئیں گے تو جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئیں گے ایسا آپ کا وچن کہتا ہے اور پرمو ہم وہ گھدے بننا چاہتے ہیں جن کے اوپر آپ سوار ہو کیونکہ گھدوں کی قیمت تب ہی ہے جب آپ ان پر بیٹھے ہو انتہاں وہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہمیں معلوم ہے پرابو اس دنیا میں ہم سے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن باوجود اس کے آپ نے ہمیں چُنا کہ ہم آپ کے کہلائیں پرابو اپنے آپ کو پورن ریٹی سے آپ کو سمجھ پٹ کرتے ہوئے اس ونٹی کو پروی سمسی کے نام سے مانگ لاتے ہیں آمین اور ایم رہنے امید میں ایک ایساس ہے ایم رہاں اس کو آپ کیا ، لازم آپ کو مجھانا جنہا ہے ہم جمال سے آپ کو من ملک او tone کون جنہاں س کرا جنگوں کا ملک گناہ لنہا ہے ایم رہنے امید میں ایک ایک ايساس ہے ایم رہنے امید میں ایک این اور